یہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے قرآن پاک کی کئی آیات سے وسیلے کا شرک ہونا ثابت کیا ہے جی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے جو گفتگو کی وسیلے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات سے جو چیز ثابت کی وہ درست ہے یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا وہ اللہ کو مانتے تھے کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کو رب بھی مانتے تھے زمین بنانے والا آسمان بنانے والا بارش برسانے والا مانتے تھے ان کے اندر شرکی بیماری کیسے داخل ہوئی انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ہا اولائی شفععنا عند اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں ہے یہ ہمارے سفارشی ہیں مَا نَعِبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ ایک جرم تھا کفار مکہ تھا اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اسی بنیاد پہ یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو وسیلہ سمجھتے رہے کہ جب تک ہم ان کو راضی نہیں کریں گے ان کے سجدے رکو طواف ندر نیاز زبا قربانی نہیں کریں گے اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا آج کچھ ایسا ہی عقیدہ بعض کلمہ وہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابا جی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو آپ اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کرو اور نیک بزرگ سے دعا کرو یہ جائز ہے حرام اور شرکی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہو حشمت کو ان کے مقام کو رکھے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے یا ان کو ڈریکٹ بکارا جائے کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے اللہ ہماری نہیں سنتا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بعد یہ شرک میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کا زمانہ ہے کتنا شدید کہت پڑا روایتوں میں آتا ہے لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے حضرت حارس مزنی نام ایک صحابی رسول کا یا حضرت عثمان صحابی ایک رسول ان کا نام ہے سرکار کی بارگاہ قبر انور پر حاضری دیتے ہیں اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت حافظ ابن کسیر البدایہ والن نہایہ میں ہیں اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں کر کے حافظ ابن کسیر آخر میں لکھتے ہیں اسنادن صحیحوں یہ حدیث صحیح ہے نہ ضعیف ہے نہ موضوع ہے حدیث صحیح حافظ ابن کسیر کون ہے ابن تینیہ کا شاگر یعنی وہابیوں کے بابا ہے وہ اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور حدیث کیا ہے سعادی رسول سرکار کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں استسقیاء رسول اللہ فَإِنَّ عُمَّتَكَ حَلَقَ یا رسول اللہ آپ کی امت اس کا تصالی میں حلا ہوگی جا رہی ہے برائے مہربانی رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے ہیں سرکار کی قبر انور پر حاضری اور آقا سے درخواست کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے ہیں اور اتنا ہی نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اس صحابی کو اونگا گئے ہیں نید کا جھوکہ آیا آقا خواب میں تشریف لاتے نے فرمایا جاؤ عمر کو میرا سلام پیش کرو اور کہو کہ عمر حکومت سبھال کے چلا اور ابھی بارش آیا چلتی ہے بس اتنا تھا کتنے میں بارش شماشہ برس میں رہی ہے حدیث صحیح حافظ ابن کسیر اسے روایت کرنے والے ہیں مجھے یادے میں عمرے پر گیا تھا تو وہاں مسجد نبوی میں ان حضرات کے علماء بیٹھ کے حلقے لگا کر اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک ان کا آخری درجہ میں دور حدیث میں پڑھنے والا طالب علم آیا جس کا تعلق سودان سے تھا مجھے کہنے لگا عربی میں کہ آپ پاکستانی ہیں میں نے کہا جی پاکستانی ہیں کہنے لگا آپ بڑے قبوری ہیں بڑے آپ قبروں کی پوجہ کرتے ہیں میں نے کہا جی ہو کیسے کہا جی آپ دیکھونا یہاں بھی آتے ہیں حضور کی گمبت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں صلات و سلام پڑھتے ہیں اور حضور سے دعائیں کرتے ہیں آپ کو تو چاہیے داریکٹ اللہ سے دعا کریں میں نے کہا اچھا میں نے کہا کہاں پڑھتے ہو کہاں اس حلقے میں پڑھتا ہوں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قریب ہی مسجد نبوی کے ساتھ کتب خانہ ہے اوپر چڑھ کے کتب خانے میں لے گیا میں روزانہ جاتا تھا کتابوں کی وہاں مطالعہ کرتا تھا تو وہاں میں نے جا کر البدایہ ورن نہایہ اٹھائی جس کی یہ میں نے حدیث پیش کی وہ اٹھا کر میں نے کھول کے حدیث اس کو گناہ میں نے کہاں پڑھ حافظ ابن کسیر یہ حدیث لکھ رہے ہیں صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اللہ سے براراست دعا نہیں کرتے حالانکہ ہم سب کا عقیدہ ہے رب ہمارا ماوہ وہ مل جا ہے اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبا نہیں ہے صحابی رسول سے بڑھ کر کون مباہد ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود سرکار سے دعا کرتے ہیں اس کے باوجود سرکار کی قبر کے پاس آتے ہیں اس کے باوجود سرکار سے درخواست کرتے ہیں وہ پڑھتا گیا آنکھیں اس کی پھٹتی کئی میں نے کہا اس کے جواب دو تو چپ ہو گیا اتنے میں اس کا استاد گزرا بڑا شیخ الحدیث تھا وہ بھی سودانی تھا اس نے اٹھ کر استاد کو جا کر حدیث دکھائی اس نے ایک طرف حدیث کو دیکھا پھر مجھے دیکھا اس نے کہا یہ تو پاکستانی ہے اب یہ تو چھوڑے گا نہیں پھر اپنے شاگرد کو دیکھا اور کہا چھوڑ دو اسے تم نہیں سمجھوگی بعد میں آنا تمہیں میں سمجھاؤں گا جواب نہ دیا بھاگا میں کھڑا ہوا میں نے کہا پکڑو اپنے استاد کو حدیث کا جواب مانگو اس سے ابھی تم نے کہا یہ شرک ہے پاکستانیوں تمہا کر یہ شرک کرتے ہو کبروں پہ جا کر شرک کرتے ہو اب صحابی رسول پر فتوہ لگاؤ کیا وہ مشرک تھے تو وہ اس کے پیچھے نہ گیا بولا میرا استاد ہے عدب ہے میں نے کہا چلو بیٹھو جب وہ فارغ ہو جائیں پھر تم اس سے سوال کرنا اب جب تک استاد شاگرد بیٹھے رہے میں پہرہ دیتا رہا کتاب سامنے میرے رہی وہ بھی بیٹھے رہے میں بھی بیٹھا رہا چور اکھیوں سے مجھے دیکھتا رہا کہ کب جارہ میں اسے جان چھوڑا ہوں اب وہ سادہ لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے سامنے جناب حدیث کی کتاب لگر ان کو بے وقوف کرتے ہیں تو سنیو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث سنائی جسے امام زہبی صحیح کہہ رہے ہیں یہ حضرت سیدنا حارس حضرت عثمان بن کی حدیث ہے جسے حضر حافظ بن کسیر صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ان صحابہ اکرام والا ہے تو میرے عزیز دوستو